پاکستانی فلم انڈسٹری میں یاسمین نام کی دو فلمی ہیرون سکرین پر جلوہ گر ہوئیں جن میں سے ایک تو یاسمین خان پچتو فلموں کی اداکارہ تھی جبکہ دوسری اردو اور پنجابی فلموں میں کام کرنے والی نامور فلم سار یاسمین شوکت آج کی ہماری ویڈیو فلم سار یاسمین کے متعلق ہوگی جس نے اپنے کیلر کا آغاز بمبئی سے کیا نور جہاں کے ساتھ جلوہ گر ہونے والی فلم سار یاسمین نے کیسے شہرت اور کامیابی حاصل کی اور پھر اسی یاسمین نے نور جہاں کے شہر شوکت حسین رزوی سے شادی کر لی یہ شادی کیسے اور کیوں ہوئی اور اب یاسمین کہاں اور کس حال میں ہے بغیر باتوں میں علشائے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فلم چار یاسمین جس کا اصل نام آمینہ تھا 1935 کو بمبئی میں پیدا ہونے والی آمینہ نے پانچ سار کی عمر میں نصابی تعلیم کے حصول کے لیے امام بارہ گرڈ سکول بمبئی میں داخلہ لیا پڑھائی کا سلسلہ جاری ہوا مگر یہ سلسلہ میڈل تک ہی قائم رہ سکا والدین کی خواہش تھی کہ آمینہ کم از کم میٹرک تک تعلیم حاصل کرے مگر ایسا ممکنہ نہ ہو سکا آمینہ کا دل سکول سے اچاٹ ہو چکا تھا کیونکہ بمبئی کی فضاہی کچھ ایسی تھی یاسمین کی ملاقات اس وقت کے مشہور فلم ساز میاں کاردار سے ہوئی میاں کاردار اپنی فلم دل لگی بنا رہے تھے یاسمین کے اسرار پر میاں کاردار نے یاسمین کو اپنی فلم میں ممولی سا رول دینے کا وعدہ کر لیا فلم چار یاسمین اپنے کیریر کا آغاز قیام پاکستان سے قبل ہی کر چکی تھی یاسمین کی فلمی ہسٹری کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہماری ریسرچ کے مطابق یاسمین نے اپنے فلمی کیریر کا آغاز فلم زینت سے کیا جو 1945 کو ریلیز ہوئی جس میں نور جہاں مرکزی ادھکارہ تھی فلم شوکت حسین رزوی کی ڈائریکشن میں بنی تھی اس فلم میں یاسمین کو خواتین قوال کے ساتھ بیٹھی دیکھا گیا اس قوالی کو نور جہاں نے گایا تھا اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ برسگیر میں مرد قوال کی بجائے خواتین نے قوالی گئے اس کے بعد بھی یاسمین دو تین فلموں میں معمولی کرداروں میں نظر آئیں قیام پاکستان کے بعد 1950 میں ریلیز ہونے والی فلم جہاد سے اپنے فلمی سفر کا بقاعدہ آغاز کیا اس فلم میں یاسمین کا نام زرینہ ریشما تھا اس کے علاوہ فلم امانت میں بھی زرینہ ریشما کے نام سے ہی دیکھا گیا اپنے فلمی سفر کا آغاز 1950 کی فلم جہاد سے کیا اپنے شروعاتی دور میں زرینہ ریشما کے نام سے پہچانی جانے لگی مگر زرینہ سے یاسمین کب اور کیسے بنی یہ بتانا مشکل ہے 1958 کی فلم چانوے میں بھی یاسمین سائٹ رول میں دیکھی گئی فلم چانوے کی اکس بندی کے دوران کیامرہ مین جعفر بخاری کو فلم چار یاسمین بہت پسند آئیں اور اسی دوران دونوں کی قربدوں کا آغاز ہوا ملاقاتیں شروع ہیں جو چاہت اور محبت تک جا پہنچی یہ وہ دور تھا جب کیامرہ مین کو فلم کی اکس بندی کے دوران بہت اہمیت ہوتی تھی اور جعفر بخاری نے فلم چاہ یاسمین کے حسن و جمال کو اپنے کیامرے کی مہارت سے ایسے اکس بند کیا کہ دیکھنے والے یاسمین کو انڈین ایکٹرس مدھوبالہ سے تشبیح دینے لگے کیونکہ یاسمین خوبصورتی میں کسی بھی فلم ہیرمن سے کم نہیں تھی فلم ڈوبٹا میں بھی جس مہارت اور امدگی سے جعفر بخاری نے یاسمین کے حسن و جمال کو نمائع کیا اس میں ان کی اپنی چاہت اور محبت کا جذبہ بھی یقیناً کار فرما تھا جس نے یاسمین کے چہرے کو حسین ترین بنا کر اپنے فن اکاسی اور فلمی حلقوں سے دارد وصول کی فلم التجا قسمت اور لختے جگر میں بھی یاسمین کے نام سے پردہ سکرین پر نمودار ہوئیں بحیثت فلمی ہیرمن یاسمین کی پہلی فلم کا نام تھا مورنی جو 1956 کو ریلیس ہوئیں اس فلم میں ہیرو انائت حسین بھٹی تھے اس فلم کا ایک گیت جس کو بہت پسند کیا گیا جو یاسمین پر فلم آیا گیا تھا جس میں یاسمین کے معصومانہ انداز اور خوبصورتی کو بہت پسند کیا گیا گیت کے بول تھے نینہ وچ نمہ نمہ کجلا سجا کے میں آئی چنہ جگکولو نظرہ بچا کے نینہ وچ نمہ نمہ اس فلم کے بعد فلم جبرو میں اکمل کے ساتھ نظر آئیں اور فلم بھروسہ اور پہاڑن میں یوسف خان کے ساتھ جلوہ گر ہوئیں اور فلم آدمی میں حبیب کے ساتھ دیکھا گیا اس کے علاوہ بھی دیگر کامیاب فلمیں شامل ہیں فلم قسمت میں یاسمین سنتوش کمار کے ہمراہ ہیرمن جلوہ گر ہوئیں یہ فلم بہت کامیاب ہوئی اس فلم میں مسررت نظیر سیکنڈ ہیرمن تھی فلم شاری یاسمین نے تقریباً دس سالوں تک مسلسل جدوجہد جاری رکھی اور پھر سانمی سے مرکزی کرداروں میں نظر آنے لگی فلم دربارے حبیب میں مرہوم تالش کے مردے مقابل مرکزی کردار ادا کیا اور اسی دوران یاسمین اور جعفر شاہ بخاری نے اپنی محبت کی تکمیل کے لیے شادی کر لی اور جعفر بخاری نے فلم انجام بنا کر اپنے ہدایت کارانہ کیریر کا آغاز کیا یاسمین اس فلم میں ہیرمن تھی پچاس کی دہائی یاسمین کے کیریر کا کامیاب دو رہا متعدد فلموں میں سائٹ ہیرمن سپورٹنگ رول اور ایزے ہیرمن بھی نظر آئیں انیس سو ساٹھ کے فلم بھابی میں ایزے سیکنڈ ہیرمن جلوہ گر ہوئیں اس فلم میں ہیرو اسلم پرویز اور ہیرمن شمیم آران تھی یہ فلم بہت کامیاب ہوئی پھر انیس سو اکسٹھ کی کامیاب فلم سریعہ ریلیس ہوئی جو بہت کامیاب ہوئی یہ اسد بخاری کی پہلی فلم تھی جس میں ٹائٹل رول نیر سلطانہ نے کیا تھا اس فلم میں حبیب اور نیر سلطانہ نے جوانی سے بڑاپے تک دونوں رول کیے تھے یہ ایک سوشل فلم تھی اس فلم میں یاسمین ایزے گیسٹ اپیئر ہوئی تھی پھر انیس سو تری سٹھ کی مشہور زمانہ فلم عشق پر زور نہیں جو کہ اسلم پرویز کی ایزے ہیرو آخری فلم ثابت ہوئی اس فلم کا ایک گیت جو بہت مشہور ہوا وہ گیت یاسمین پر فلم آیا کیا اور حیران کن طور پر فلم چار یاسمین اس فلم میں ایزے گیسٹ اپیئر ہوئی تھی مگر اس گانے نے یاسمین کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا اس گیت کے بول تھے دل دیتا ہے رو رو دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے اس گیت کو آج بھی بہت شوک سے سنا جاتا ہے ساٹھ کی دہائی میں ہی فلم چار یاسمین اور جعفر بخاری کے درمیان اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے جعفر بخاری کا الزام تھا کہ یاسمین اور سید شوکت حسین رزوی جو شاہ نور سٹوڈیو کے مالک تھے اس سے تعلقات ہیں جو کسی حد تک درست بھی تھا اختلافات اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ نتیجہ طلاقی صورت میں نکلا دوسری طرف سید شوکت حسین رزوی اور نور جہاں کے بیچ بھی ایسی ہی صورتیال تھی نور جہاں پر بھی شوکت حسین رزوی کی جانب سے دیگر مشہور شخصیات کے ساتھ تعلقات کا الزام تھا جس کا ذکر شوکت حسین رزوی نے اپنی کتاب نور جہاں کی کہانی میری زبانی میں ذکر کیا ہے نور جہاں اور شوکت حسین رزوی کے درمیان اختلافات اور پھر طلاق نور جہاں کی ذاتی زندگی کا متعلق تفصیلی ویڈیو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا خیر شوکت حسین رزوی اور نور جہاں میں بھی طلاق ہو گئی پھر شوکت حسین رزوی اور یاسمین دونوں نے شادی کر لی اور دوسری جانب نور جہاں اور فلم چار اجاز ایک ہو گئے شوکت حسین رزوی سے یاسمین کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام ہے سید شہنشاہ حسین رزوی اور سید علی مرتضی شوکت رزوی کے نکاح میں آنے کے بعد یاسمین نے فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور گھریلوں زندگی بسر کرنے لگی اور شوکت رزوی کے زندگی کے آخری ایام میں فلم چار یاسمین نے اپنے شوہر کی بہت خدمت کی ایک مشرقی عورت ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے یاسمین نے اپنے شوہر شوکت رزوی کے مکمل دیکھ پھال کی فلم چار یاسمین نے بیماری کے بستر میں پڑے شوکت حسین رزوی کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور شوکت رزوی بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں فلم چار یاسمین سے بہت خوش تھے یاسمین نے اپنی محبت کا ثبوت عمر کے آخری حصے میں اپنے شوہر کی خدمت کر کے نبھایا جو کہ قابل تعریف ہے فلم چار یاسمین اپنے فلمی کیریر میں ٹوٹل اٹھاون فلموں میں کام کیا جن میں اٹھالیس ارتو اور دس پنجابی فلمیں شامل ہیں شوکت رزوی کی شادی یاسمین کے ساتھ اور نور جہاں کی شادی فلم چار اجاز کے ساتھ ہونے کے بعد دونوں فیملیز ایک دوسرے سے ملتے رہے کیونکہ شوکت رزوی اور نور جہاں کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی فلم چار یاسمین آج بھی حیات ہیں عمر تقریباً پچاسی سال کے قریب ہے لاہور میں ہی مقیم ہیں اپنے دونوں بیٹوں کے ہمرا زندگی گزار رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک یاسمین شوکت کو صد و تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بین آپشن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے پر ہم بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ